یہ بہت بڑا اقدام لگا مجھ کو پنجاب پولیس کی جانب سے اس سے پہلے کوئی اس طرح کا اقدام نہیں دیکھنے میں آیا فرس ٹیم میں نے دیکھا کہ اس طرح خود ہی پولیس کی پوری موبائل آئی ہے گلی گلی میں جب گاڑیاں آ جاتی ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں ہمارا تو سانی سے پانچ منٹ بھی زیادہ نہیں لگی ہمارے لیے تو بہت جلدی سے ہمارا کام ہوگا میں تو باقیوں کو بھی کہوں گا کہ یہ جو ایزی سرویس ہے یہاں پہ آئیں ضرور فائدہ اٹھائیں یہاں کے یہاں پہ موٹر سائکل موٹر کار اور ایل ٹی وی تیرہ لرننگ آپ بنانا چاہ رہے ہیں بنا دوں میں آپ کے نام کے سپیلنگ بھا رہا ہوں و اے ایس ڈیول ای ایم اور آپ کا فادر نام ہے آفتاب ای ای ایف ٹی ای بی اپنا بلیڈ گروپ بتانا چاہیں گے جی ٹھیک ہے ویڈی گوٹ شاہب آش آپ کا پرسنل موبائل نمبر کیا ہے ایک امرجنسی نمبر چاہیے ہوتا ہے خدا نہ خاصا آپ کسی ٹربل میں ہو روڈ پہ تو اس نمبر پہ کانٹیک کے لیے جس میں ہم اڈوائز کر دیں کہ بھائی کا اببو کا جی بتا دیں آپ کا لرنرز جانا بھائی کا گاڑی کا اور الٹی وی تینوں جانا مکمل سے میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے تو میرے بھائی آپ اس کو ٹیسٹ دے کر لائسس بنوالے یہ آپ کا بائی کرکار کا لرنرز پر مٹ آ گیا سلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائق ناظرین آجی پنجاب کی ویژن کے مطابق پنجاب بھر میں پولیس خدمت مراکس کام کر رہے ہیں جہاں پر پولیس سے متعلق سروسیز مہیا کی جاتی ہیں اور اب یہ سروسیز لاہور میں شہریوں کے گھروں کی تحریز پر دستیاب ہے ناظرین یہ ہے پولیس خدمت مرکز موبائل وین جو کہ مختلف علاقوں کا ویزٹ کرتی ہے اگر خدمت مرکز میں دی جانے والی سہولیات میں سے کوئی سروس آپ کو درکار ہے تو اب آپ کے دور سٹیپ پر آپ کا کام ہو جائے گا یہاں پر کون کون سی سہولیات دی جائتی ہیں یہ وین کہاں کہاں ویزٹ کرتی ہے آئیے جانتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے سر رحیل صاحب موجود ہیں جو کہ پولیس خدمت مرکز موبائل وین میں پنجاب پولیس کی نمائندگی کر رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم رحیل صاحب کیسے ہیں رحیل صاحب ناظرین کو یہ بتائیے کہ پولیس خدمت مرکز وین میں عوام کو کون کون سی سروسیز مجیسر ہیں پولیس خدمت مرکز موبائل وین میں چودہ قسم کی سہولیات فرام کی جاتی ہیں جن میں قرائے داری کا اندراج پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ خواتین پر تشہدد کی رپورٹ ایف آئی آر کی کوپی لرنر لائسنس ڈبلیکیٹ انٹرنیشنل لائسنس اس کے علاوہ ایف آئی آر کی کوپی جرائن پیشہ افراد کی رپورٹ ملازمین کے ریجسٹریشن بین لقوامی ڈرائیونگ لائسنس بنایا جاتا ہے تمام خدمات پولیس خدمت مرکز والی یہاں پر فرام کی جاتی ہیں اس بات کا تریون کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ وین کیسے علاقے کا وزیٹ کرے گی ہمیں ہمارے فیس بوک آئی ڈی سے اور اس کے علاوہ ہمارا انتھلی شیڈیول ہوتا ہے جو ہم پولیس سٹیشن میں ہر منت کے فرسٹ یا سیکنڈ ڈیٹ کو ریلیز کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پر مجھوز عوام کو پتا چل سکے کہ وین ہمارے ایریا میں آ رہی ہیں اگر ایک دفعہ ایک علاقے کا وزیٹ ہو گیا تو کیا دوبارہ بھی وین اس علاقے میں جا سکتی ہے ہر منت اپروکسیمنٹلی فورٹی فائیو ڈیز یا فورٹی ڈیز کے بعد ہم دوبارہ اس ایریا کا دوبارہ وزیٹ کرتے ہیں جو لوگ کام نہیں کروا سکے وہ تاکہ دوبارہ آکے اپنا کام کروا سکے رہیل ناظرین کو یہ بتائیے کہ وین میں دی جانے والے سیرسیز فری آف کاسٹ ہیں یہ دپارٹمنٹل فری آف کاسٹ ہے لیکن چند چیزیں جیسے لائسنس کے لئے ٹکٹ اور پولیس کریکٹر سیٹیفکیڈ کے لئے ایفی ڈیوڑڈ یہ جو ہے یہ پبلک اولے کے آتی ہے اور کریکٹر سیٹیفکیڈ کی فیس ہوتی ہے پولیس کی طرف سے جو کہ معمولی سے فیس ہے وہ ہم جانا ان کیش ہی آتے لے اگر کوئی شہری اپنے علاقے میں وین کا وزیٹ کروانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے درخواست کر سکتا ہے وہ ہمیں ہمارے آفیس میں اپنی اپلیکیشن سبمیشن کروائیں اور نیکس شیڈیول میں انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ شیڈیول ہم دال دیں گے اور ان کے پاس ہم اویلیوڑ ہو اگر ایک علاقے میں وین موجود ہے تو کیا اس کے نزدیکی علاقوں کی رہائشی بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ہم جس ایڈیو کو پریفر کرتے ہیں وہ ہوتا ہی دور دلاز کا ہے جہاں پہ ہمارے خدمہ مراقل موجود نہیں ہے اگر کوئی شخص ہمارے تک کسی بھی علاقے میں وین کا کوئی مخصوص ٹاپ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر وین کھڑی ہوگی بسیکلی ہم سب سے پہلے ایسے چھوڑ سائیوان جو ہوتے ہیں تھانا جانگے ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ یہ وین آپ کے پاس فلان ڈیٹ کو ویلی بل ہوگی آپ اپنے علاقے میں اعلان نات کروائیں پبلک کو بتائیں اور کوئی ایک مخصوص پوائنٹ ہمیں بتا رہیں کہ اس جگہ پر آپ وین پر لگائیں اور پبلک اور ہم سب کو ایزی ہو جائے وہاں پر پروچھیں کرنے کے لیے ناظرین اس وقت ہمارے صاحب ٹرافک وارڈن ابوبکر موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم ابوبکر کیسے ہیں آپ ابوبکر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ درائیوانگ لیسنس کے حوالے سے آپ یہاں پر کیا کیا کام کرتے ہیں جی سر آپ کا بہت شکریہ سر لائسنس کے حوالے سے جہاں سے ہمارا جو سرویس لائسنس کی شروع ہوتی ہے جو پروسیجر ہے اس کا اس کا انہوں کہتے ہیں لرنرس پرمٹ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو لوگوں کو جو ہے نا وہ لائسنس کے بارے میں جو ان کا لرنرس پرمٹ ہے وہ بنا کے دیا جاتا ہے اس کا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے سیکس ویکس جس کو مجھورٹی ویڈٹ کہتے ہیں تو جب ان کا وہ سیکس ویڈٹ سیکس ویکس کا جو ٹائم ہے جب وہ مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے ریگولر لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر سوڑیات میں سر جن لوگوں کے لائسنس آلریڈی بنے ہوئے ہیں اور وہ کسی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں گم جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں یا وہ لاؤسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے آگے ان کا ڈبلیکیٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر ان کی ایکسپائری بھی نہیں ہے یا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو وہ اسے اس کو ڈینیو بھی درگا سکتے ہیں تو جو ہمارے اوورسیس پاکستانی ٹرائول کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بڑی زبردست یہاں پہ سرویش شروع کر دی گئی ہے کہ اب ان کو یہاں سے انٹرنیشنل لائسنس بھی جو لاور کے سیٹیزنز ہیں ان کو بھی یہاں سے جاری کیا جاتے ہیں تو لائسنس کے بارے میں جو میں بتا باروں آپ کے وہ لائسنس ہے اس کے علاوہ رینیول آف لائسنس ہے اس کے علاوہ میں ہمارے بس ڈبلیکیٹ آف لائسنس ہے اور انٹرنیشنل لائسنل لائسنس ہے تو یہ تمام سرویشز ماس وائی جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ ہمارے مین آفوشیز میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لائسنس کی تمام سرویشز ہیں وہ یہاں بھی آپ کو اویلے پہلے ہیں موسیقی ناظرین ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ موسیقی اسلام میں ٹھیک ہے اچھا آپ کس کام کے لئے آئے تھے میں اپنا ٹرائمیل ایسن لینڈرپ دمانے کے لئے آئے تھا کوئی پرابلم کوئی پریشانی فیس کرنا ہو پڑی آپ کو بہت ہسانی سے بہت جلدی سے ماشاءاللہ یہاں پہ کام ہو گیا ہمارا اور پہلے بھی بہت ہوتا تھا کہ بہت ٹائم لگ جاتا تھا لیکن یہ گلی گلی میں جب گاڑیاں آ جاتی ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں ہمارا تو اسانی سے پانچ منٹ بھی ساتھا نہیں لگی ہمارے لئے تو بہت جلدی سے ہمارا کام ہو گیا بہت اچھی سرویس تھی ہمارے لئے آپ یہاں پر کیا کرنے آئے تھے میرا توڑ فیکٹری کا کام ہے تو اس کے لئے امپلوئی کی ویریفکیشن وغیرہ کروانے کے لئے میں یہاں پہ آیا تھا تو آپ نے کروالی؟ جی سر ہو گیا کہاں کوئی پریشانی کوئی پرابلم آپ کو ڈیل اچھا نہ کیا گیا ہو یہاں پہ؟ نہیں سارا کچھ بڑا اچھا تھا اچھا ڈیل کیا انہوں نے میں تو باقیوں کو بھی گھاؤں گیا یہ جو ایزی سرویس ہے یہاں پہ آئیں ضرور فائدہ اٹھائیں یہاں کے یہاں پہ چلا ہے کہ اس وقت یہاں پہ موبائل خدمت مرکز وین موجود ہے سر میں نے یہاں پہ خوزہ رہا تھا تو میرے ایک اپلوئی نے مجھے آکے پتایا کہ سر ایسے سے وہاں پہ گاڑی کھڑی رہی ہے تو آپ جائیں اور جان کے وزر کریں تو میں اس لئے خود میں یہاں پہ آکے دیکھیں کون سی ایسی سرویس جو آپ چاہ رہے تھے پولیس سے مطالق ایک چلنا میرا لسنس کا ایشو تھا تو اس کی معلومات کے لئے میں آیا یہ بہت بڑا اقدام لگا مجھ کو بنجاب پولیس کی جانب سے اس سے پہلے کو اس طرح کا اقدام نہیں دیکھنے میں آیا فرس ٹیم میں نے دیکھا کہ اس طرح خود ہی پولیس کی پوری موبائل آئی ہے اس نے انٹرویو کیا میرا انہوں نے میری پریشانی پوچھی ہے میں نے بتایا کہ سر میرا تین چار دفعہ لسنس کا مسئلہ بنا انہوں نے کہا کہ آپ صرف دو ٹکٹیں لیں آئیں باقی کام ہم جانے اور ہمارا ہمارا تو آپ مطمئن ہیں؟ بلکل مطمئن ہیں بلکل مطمئن ہیں